عام انتخابات کے لیے اسلام آباد کے سرکاری اداروں میں افسران اور ملازمین کی چھٹیوں پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر اسلام آباد نے الیکشن کمیشن کی ہدایت پر چھٹیوں پر پابندی لگا دی ہے تفصیلات جان لیتے ہیں بلال آفریدی سے بلال آفریدی بتائیے گا کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں اچھ بلکل ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر اسلام آباد نے بطور ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر اسلام آباد کا آغاز کر دیا ہے اور تعلیمی داروں میں صحاف کی چھٹیوں پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے عام انتخابات تک کسی بھی سرکاری ملازم کو چھٹی بھی اجازت نہ ہوگی میٹرنیٹی اور میڈیکل ویس کی پسنا حاصل ہوگا جبکہ فیڈرل ایڈکیشن کے ملازمی موسم سرما کی چھٹیوں کے دوران بھی تعلیمی داروں میں حاضر رہیں گے اور ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر اسلام آباد کی جانب سے بیجی فیڈرل درسپیس کو مراصلہ جاری کر دیا جائے گا